مصیح خدامن میں آپ سب کی سلامتی ہو مقدسین کی زندگیاں ہمارے لئے قیمتی اساسہ ہیں اور ہماری رہنمائی کے لئے مشلے راہ ہیں آج چاہ مقدس جروم املیانی کو یاد کرتے ہیں جن کے کول و فیل میں کوئی تصاد نہیں تھا اور وہ خدا کی مرضی پر چلتے ہوئے ان تمام لوگوں کی جو معاشرے سے حاشیہ بردار ہو گئے تھے رہنمائی کرتے تھے مقدس جروم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کا ایک فریضہ سر انجام دیتے تھے مقدس جروم املیانی چودہ سو چھاسی میں اٹلی کے شہر وینس میں پیدا ہوئے پندرہ سال کی عمر میں ہی آپ باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے اور اسی کم عمری میں آپ نے گھر کو خیر و بات کہا اسی دوران ایک جنگ ہوئی اور اس جنگ میں آپ کو بندی بنا کر قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور اسی قید خانہ میں آپ نے اپنا آپ مقدسہ مریم کے لیے وقف کیا اور مقدسہ مریم سے دعائیں الٹ جائیں اور سفارشات کرتے رہے کہ مقدسہ مریم کی سفارشات کے ذریعے آپ کا سنسلہ زندگی بحال ہوا اور آپ موزانہ طور پر رہا ہو گئے اسی رہائی کے بعد آپ نے تابداری اور فرماورداری کرتے ہوئے پندرہ سو اٹھائیس میں جب اٹلی میں کال پڑا تو محلق وبا پھوٹ پڑی اس وبا نے بہت سے گھروں کو بے گھر کر دیا بہت سے لوگوں کو یتیم کر دیا اور انگنت بچے اس بیماری کی زد میں آ گئے اسی دوران آپ نے اپنا آپ بڑی خوش الہانی کے ساتھ پیش کیا اور ان لوگوں کی مدد کی آپ نے اپنے خود کے پیسوں سے ان لوگوں کو حسبتال کی سہولت فرہم کی تب آپ نے جودت اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا آپ پیش کیا اور آپ نے چند ایک مذہبی جماعیتوں کی بنیاد بھی رکھی جنہوں نے اپنا آپ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے پیش کیا اور آٹھ فروری پندرہ سو سینتیس میں ایک بار پھر ایک محلق وبا کی بیماری پھیلی اور آپ بیماروں کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے رہلت کر گئے آپ کو تمام یتیموں بے سہاروں کا مربی بھی کہا جاتا ہے پوپ کلیمیٹ تیرمے نے آپ کو مقدس ہونے کا درجہ عطا کیا آپ کی زندگی ہمارے لیے بھی ایک راہ ہموار کرتی ہے کہ ہم بھی اپنا آپ لوگوں کے لیے وقف کریں وہ جنہیں معاشرے میں اچھا مقام نہیں حاصل ان کو ہم ایک ایسی جگہ لے کر آئیں تاکہ وہ بھی اپنا مقام پا سکیں آئیں ہم بھی خدا کی رضا کو مقدم جانتے ہوئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لے اور مقدسین کا نمونہ اپناتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بسر کریں کہ خدا من مقدس جروم املیانی کی سفارش سے ہم سب کو بہت سی برکات اور فضائل سے ہم کنار کریں آپ سب کو مقدس جروم املیانی کی عید بہت بہت مبارک ہو آمین